جیسے کی اگر آپ کا پیٹ بہت زیادہ پھولتا ہے یا پھر آپ اپنے پیٹ کی گرمی سے بہت زیادہ پریسان ہو آپ کو کھانا پراپر پچتا نہیں ہے آپ کو بار بار دست کی سمسیہ رہتی ہے آپ کو کھٹی میٹھے ڈیکار کی سمسیہ رہتی ہے تو اس ساری سمسیہوں میں یہ سیرف دیا جاتا ہے ڈاکٹر کے دورہ پینے کے لیے جیسے کی آج ہم آپ کو ڈائجسٹیب انجائم سیرف کے بارے میں بتائیں گے جیسے کی اس سیرف کا اپیوگ اگر کسی کے پیٹ میں بہت زیادہ گیس کی سمسیہ رہتی ہے یا پھر اسے کھٹی میٹھے ڈیکار کی سمسیہ رہتی ہے یا پھر جو اس کی بھوک لگنے کی چھمتا ہے وہ ایک پراپر نہیں رہتا ہے یا پھر اسے بھوک نہیں لگتا ہے اور جیسے کی اس کا ڈائجسٹیب سسٹم پراپر روپ سے کام نہیں کرتا ہے اور اسے بدہجمی کی سمسیہ رہتا ہے اور جیسے کی جو اس کا سریر ہے وہ بہت زیادہ دبلہ پتلا ہو جاتا ہے ڈائجسٹیب سسٹم پراپر روپ سے ورک نہ کرنے کے کارل تب ڈاکٹر کے دوارہ ان ساری سمسیہوں میں یہ سیرف پینے کیلئے دیا جاتا ہے اور اس سیرف کا کام کیا ہوتا ہے ڈائجسٹیب انجائم سیرف کا اپیوگ مریج کو کیا دکت کیا سمسیہ رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ پینے کے لیے دیا جاتا ہے یا پھر ڈائجیسٹیو انجائم سیرپ کا اپیوگ اور کون کون سے دکت کون کون سے روب میں یا پھر کیا تکلیف کیا پریسانی رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ انجائم سیرپ پینے کے لیے یہ سیرپ کون پی سکتا ہے کون نہیں پی سکتا ہے اس سیرپ کا پینے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ہندی میں جانکاری دیں گے جیسے کی اس سیرپ کا اپیوگ ڈائیجیسٹیو سسٹم سے ریلیٹڈ سمسیاؤں میں ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ پینے کے لیے مریج کو دیا جاتا ہے جیسے کی جب مریج کو انڈائیجیسن کی سمسیہ رہتا ہے جسے ہم اپچ کہتے ہیں اسے برابر کھانا پرستا نہیں ہے جیسے کھانا کھاتا ہے تو اسے دست کی سمسیہ آ جاتا ہے کھٹی میٹھے دیکار کی سمسیہ ہوتی رہتی ہیں تو ان ساری سمسیاؤں میں ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ پینے کے لیے دیا جاتا ہے اور جیسے کی اس سیرپ کا اپیوگ اس ٹھمک پھولنس کی سمسیہ میں یہ سیرپ پینے کے لیے دیا جاتا ہے جیسے کی اس کا پیٹ ہمیسہ بھرا بھرا سا محسوس ہوگا اس کا دل کھانا کھانے کو نہیں کہے گا ایسا لگے گا کہ وہ آلریڈی کھانا کھا چکا ہے اس کے سامنے اگر کھانا آ جائے گا تو اس کا دل تھوڑا سا بھی نہیں کہے گا کھانا کھانے کو تو ان سمسیہ ہمیں بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ پینے کے لیے دیا جاتا ہے جب مریض کو فلاٹولنس کی سمسیہ ہو جاتا ہے تب ڈاکٹر کے دورہ فلاٹولنس کی سمسیہ میں یہ سیرپ پینے کے لیے دیا جاتا ہے فلاٹولنس ایک پرکار کی ایسا سمسیہ ہوتی ہے جس میں آپ کا پیٹ ہمیسا پھولا پھولا سا رہے گا اور آپ کا گیس لگاتا پاس ہوتا رہے گا اور جیسے کی آپ کے پیٹ میں گڑ گڑا ہٹ کی سمسیاں رہے گی تو ان ساری سمسیاں میں ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ پینے کے لیے دیا جاتا ہے اور جیسے کی اس سیرپ کا اپیوگ جیسے کی اگر کسی کو بار بار دست کی سمسیاں رہتی ہے انڈائیجیسن کی سمسیاں رہتی ہے جیسے کی اگر وہ کھانا کھاتا ہے تو تورنت اسے دست کی سمسیہ ہو جاتا ہے تو ان ساری سمسیہوں میں یہ سیرف ڈاکٹر کے دورہ پینے کے لیے دیے جاتا ہے یا پھر جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کسی لوگوں کو کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد میں انہیں کھٹا میٹھا ڈیکار کی سمسیہ آ جاتا ہے ایک دم پیٹ پھولا پھولا سا رہتا ہے اور جیسے کہ ان کو ایسا لگتا ہے گیس کی سمسیہ رہتا ہے گیس کی سمسیہ کے کارڑ ان کے گلے کے سائیڈ میں کافی زیادہ جلن کی سمسیہ رہتی ہے سینے میں جلن کی سمسیہ رہتی ہے تو ان ساری سمسیہوں میں ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرف پینے کے لیے دیے جاتا ہے اور جیسے کہ ید کسی بیکٹ میں ڈسپرسیا نامک کی سمسیہ ہو جاتا ہے ڈسپرسیا نامک ایک ایسی سمسیہ ہوتی ہے جس میں سینے کے نیچے یعنی سینے کے بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا کافی زیادہ درد کی سمسیہ ہو جاتا ہے ایک پرکار سے بیکٹ رونے تک لگتا ہے تو تب اس سمسیہ میں ڈسپرسیا نامک سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرف پینے کے لیے دیا جاتا ہے یہ سیرف کافی اچھا سیرف ہوتا ہے اور جیسے کہ اس سیرف کا اپیوگ کی کپس کی سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرف پینے کے لیے دیا جاتا ہے یعنی ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں اگر کسی کو ہچکی کی سمسیہ بہت زیادہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا یا جب کسی بیکٹ میں ہچکی کی سمسیہ ہو جاتا ہے اگر وہ کھانا کھانے بیٹھتا ہے تب اسے ہچکی کی سمسیہ آتا ہے یا پھر کھانا کھانے کے بعد میں کئی بار گیس کے کارڈ بھی اسے کانٹینیو ہچکی کی سمسیہ آتا رہتا ہے تب اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ پینے کے لیے دیا جاتا ہے اور جیسے کہ اس سیرپ کا اپیوگ ڈاکٹر کے دوارہ سب سے زیادہ اگر کوئی بیکٹ ہے وہ کھانا نہیں کھاتا ہے کھانا نہ کھانے کے کارڈ وہ بہت زیادہ دبلہ پتلا ہو جاتا ہے تب اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ پینے کے لیے دیا جاتا ہے جیسے کہ یہ سیرپ آپ کی ڈائجیسٹیف سسٹم کو پراپر روپ سے مجبوط کرنے کا کام کرتا ہے یعنی ڈائجیسٹیف سسٹم سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی بھی سمسیہ رہتا ہے تو ان ساری سمسیہوں کو یہ سیرپ ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے جاہر سی بات ہے جب آپ کا ڈائجیسٹیف سسٹم پراپر روپ سے ورک کرے گا تب آپ کو کانٹینیو بھوک لگے گا یعنی آپ کی جو بھوک لگنے کی چھمتہ ہے وہ بڑھ جائے گا جس سے آپ زیادہ سے زیادہ کھانا کھائیں گے کھانا جب آپ کا پراپر روپ سے پچے گا یعنی جو آپ کھانا کھائیں گے وہ کھانا آپ کو پراپر روپ سے پچے گا تو کھانا وہ آپ کے سریر میں ہی کافی اچھا فائدہ دیکھنے کو ملے گا جس سے آپ کا جو ویٹ گین ہے وہ کافی تیجی سے گین ہوگا یعنی آپ موٹے بھی ہو جائیں گے تو ان ساری سمسیہوں میں ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ پینے کے لیے دیا جاتا ہے جائر سی بات ہے جب کوئی پراپر روپ سے کھانا کھائے گا تو وہ کھانا اس کے سریر میں لگے گا جس سے جو اس کا ہیلتھ ہے وہ ہیلتھی ایک دم بنا رہے گا اور اس کی فٹنس یعنی باڈی ویٹ ہے وہ ایک دم پراپر روپ سے صحیح طریقے سے بنا رہتا ہے یہ سیرپ کافی اچھا سیرپ ہوتا ہے یہ سیرپ ڈاکٹر کے دورہ کافی زیادہ پیسکرائب کیا جاتا ہے چلیے ہم آپ کو اس سیرپ کے ڈوج کے بارے میں بتاتے ہیں اس سیرپ کا ڈوج کیا ہوتا ہے جیسے کہ جو اس سیرپ کا ڈوج ہوتا ہے یہ ڈاکٹر مریض کی استطیع اور اس کی دکت اور اس کی پریسانیوں کو دیکھتے ہوئے اس سیرپ کا ڈوج ندھارت کر کے بتاتے ہیں جیسے کہ اس سیرپ کا ڈوج جو بچوں میں ڈاکٹر کے دورہ بتایا جاتا ہے وہ یہ سیرپ پانچے ملصوبہ پانچے ملسام کو پینے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ بچوں میں بتایا جاتا ہے اور جیسے کہ یہ سیرف بڑوں میں دسے ملصوبہ دسے ملسام کو یہ سیرف پینے کے لیے بتایا جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس سیرف کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں اس سیرف کا کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ دیکھا گیا ہے جیسے کہ اگر آپ یہ سیرف اوبرڈوچ کی ماترہ میں لیں گے تب آپ کو ڈائریا کی سمسیہ ہو سکتا ہے اور جیسے کہ آپ کو بہت زیادہ نیت کی سمسیہ ہو سکتا ہے آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو اور بھی سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے کبھی بھی آپ کوئی بھی میڈسین کوئی بھی انجیکشن کوئی بھی سیرف آپ اپنی مرزی سے اپیوگ نہ کریں اگر آپ کو اس کے علاوہ اور بھی کوئی دکت اور بھی کوئی پریشانی ہے تو ایک بار اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے آپ ضرور سمپرک کریں آپ اپنی دکت پریشانی بتائیں اس کے بعد میں کوئی بھی میڈسین کوئی بھی دوا اپیوگ کریں